سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں پارٹ ٹو تو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ بھی اپنی ریک ازار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار راج ماتا کو پرناؤ یہ کاری تو کوئی داز بھی کر سکتا ہے کنٹو ایک نیترہین کے منبھاؤں کو ایک نیترہین ہی جان سکتا ہے اور وہ بیباہی جیبن کس پرکار پھون ہو سکتا ہے جس میں ماتھی پتنے ایک دوسرے کے سکھر تک سمجھی نہ پائیں ہم سرپ کو چلتے دیکھتے ہیں کنٹو سرپ اپنی کایا کو کس پرکار گرتی دے سکتا ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ انی کو سمجھنے کے مارک میں ہماری انبھاؤں بھی بادھا بن جاتے ہیں ملکہ نیتروں کا انبھاؤں ہے مجھے اور جب تک میرا جیوان میرے نیتروں کے بیوہار سے چلتا رہے گا جب تک میں اپنے آرکے منبھاؤں کو انبھاؤں کریں نہیں پاؤں گی اس لئے میں نے نیتروں کا تیاک کرنے کا نرنے لیا ہے ہاں ہاں سدہ سدہ کین موسیقی ایسا کوئی بھی پڑھنٹ لینے سے پورت بیچار کے مرش کرنا عوشک تھا پتری کین تو بیچاروں سے تو نرنے ہوتا ہے سدہ کی شد بھاؤں سے پرتیگیا جنم لیتی بیچاروں میں کپٹ ہو سکتا پرتیگیا میں کوئی کپٹ نہیں ہو سکتا موسیقی میری او دھندیتا کو شما کیجیے گا تاشری کنٹو پرتیگیا کے بشے میں آپ سے دیکھ ان یہ کون جان سکتا موسیقی 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 میری پرارتھنا ہے میرا سوکار کرے اپنے بنش کی کل وثو کے روپ اور مجھے افسر دے کروانش کو سو پرتاپی پتر دینے کا چتھا یہ افسر دے جن میں اپنے پتی کے اندکاروں کو اپنا کر میری تفتی کا پھل ہونے دیسے اتنا سب سننے کے پشجات اب آپ کا کیا لینے ہے تاجری راج دماری گانڈھار کی راج دماری گانڈھار کی راج دماری گانڈھار کی راج دماری گانڈھار کی ہماری گاندھاری ہماری گاندھاری کیونکہ جو پرمپراغت ہے اس کے لئے پرتیگیاں کی آوشکتہ ہی نہیں پر ستھ ہے پرتیگیاں نیا مارک کھولتی ہے جو سمائے کے ساتھ چل کر پرمپراغ بن جاتی ہے اس لئے پرتیگیاں کا عادر کرنا اچھ نہیں ہے کماری گاندھاری نے جو اپنے پکش میں کہا اس میں ان کا سمرپن دکھتا ہے مہارتھی بھیشم میرا ابھی پرائے ہے کہ کمار دھرتراشت کماری گاندھاری کو ردے سے سوکار کریں اور انہیں سچے ردے سے سنہ دینے کا پریاس کریں یہی یوگ کے ہوگا اسی میں ہستیناپور اور کرونچ کا لاب ہے اوم شری گانیش آئے نامہ شادی ہے اوم نما شیوائے اوم نما شیوائے سبھائے رسمی تکبایا بھاس دم می پری تن دورنامی تیزاں بھائی اونکہ بھائی اینکہ بھائی او شادمائی تو دیندو آنکھ می کھل اس تقھی ہاں عشبینا موسیقی 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 سکتا سکتا یہ وستر ٹھیک نہیں ہے سکتا ٹھیک نہیں ہے یہ وستر تو بہت سندر ہے اس میں لال مانے بھیلے پکھرات اور نیلم جڑے ہوئے ہیں ان دیپا کے اجالوں میں ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے سانچ کے آکاش میں سیکڑوں سورج جگے ہو دکھائی دیتا ہے کسی سکتا میرے آری کے لیے تو یہ سب یرت ہے کمارے اور آج سے میرے لیے بھی میرے شرنگار کے لیے پشپ لے آؤ سکتا سکندت اور مادک میرے وستروں میں چھوٹی چھوٹی کھنگرو باندھوں جو میرے آری کے کانوں کو ٹھرپ کر دے ایسا شرنگار میرے کس کا ان کا جو میرے آری کو ان کے اندھتو کا انبھف کرو ہے باتوں کو کور بھی تو کرنا ہوں جو ہو چکی ہے کریں گے بھائی بھتوان کسنہ جیون کا ہر اکشن نرنے کا اکشن ہوتا ہے پرتیک پت پر دوسرے پت کے وشے میں کوئی نرنے کرنا ہی پڑتا ہے اور نرنے نرنے بہی فیصلہ گئے نا نرنے اپنا پربھاو چھوڑ جاتا ہے آج کیے گئے نرنے پھوشے میں سکھ اتوا دکھ نرمیت کرتے ہیں نہ کیول اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے بھی آنے والی پیڑیوں کے لیے بھی جب کوئی دویدہ سامنے آتی ہے تو من ویاککل ہو جاتا ہے انشتائی سے بھر جاتا ہے نرنے کا اکشن یود بن جاتا ہے اور من بن جاتا ہے یود بھومی ادھکتر نرنے ہم دویدہ کا اپائے کرنے کے لیے نہیں کیول من کو چاند کرنے کے لیے لیتے ہیں پر کیا کوئی دوڑتے ہوئے بھوجن کر سکتا ہے نہیں تو کیا یود سے جھوچتا ہوا من کوئی یوگے نرنے لے پائے گا واسطب میں شانت من سے جب کوئی نرنے کرتا ہے تو اپنے لیے سکھت بھوششے بناتا ہے کنٹو اپنے من کو شانت کرنے کے لیے جب کوئی نرنے کرتا ہے تو وہ ویکتی بھوششے میں اپنے لیے کاٹو بھرا ورکش لگاتا ہے سوائے بچار کیجئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے تو شادی بھئی ہو چکی ہے کافی نرنے لینے کے بعد بھئی جو کہ بڑے بڑے بہت بڑے بھئی یہاں پر فیصلے ہوئے ہیں جو کہ خود کنداری نے بھی لیے ہیں کنداری نے جو باتیں کی تھی نا اس نے ایک بہت گہرائی میں جا کر کی تھی اس سے سب ایگری ہو گئے تھے اور ان کے بھئی نعرے بھی لگ رہے تھے زندہ بات کے بلکل بھئی انہیں بھیش بچوں میں بھئی ہے نا اس نے کہا آپ جو بھی میرے متعلق یا جو بھی رائٹ ہے نا ایک میرے حضور کو مننے چاہیے وہ میری طرف سے پورے ملیں گے باقی یہ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں کہ میں جس طرح وہ فیل کرتے ہیں چیزیں میں بھی وہ فیل کرتے ہیں فیل کروں یہ چیزیں ہاں ایک بار سے تو ان کی بات ٹھیک بھی ہے لیکن ایک سے دیکھا جائے پہلے پار میں تم دیکھ رہے تھے ہمیں بھی غصہ آ رہا تھا کہ ایک مزاک نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ وہ ایک بہت بادر ہیں اور چیز محسوس کر سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے اس نے اچھا ڈیسیجن لیا اسی وجہ سکتے ہیں بلکل بھئی انہوں نے سب ایگری ہو گئے تھے بلکل بیش کو بھی بولا آپ ان چیزوں کو بھئی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے پھر جا کر بھئی سب نے جب یہ باتیں سنی تو اس وقت وہ ان چیزوں کو فیل کیا اور شادی تہہ بھئی اور اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کیوں ہوتا ہے کیا لیکن یہ ہے کہ بھئی پکوان کرشنا کی بات کی جائے تو بلکل انہوں نے بولا کہ جو آپ کے فیصلے لیے گئے ہیں وہ آپ کے بھئی جو آنے والا وقت ہے بھئی اس کے لیے کیسے ہوں گے یہ آپ کو بھئی دیکھنا ہوگا وہ لڑائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیوں کہ وہ پیڑی در پیڑی چلنے ہیں اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایسا ایک پل تھا یا ایسے وقت چاہ رہے تھے اس وقت یہ فیصلے بہت معنی رکھتے تھے ایک چھوٹی سے چھوٹا جو بھی ہوتا ہے لیتے تھے تو خیر بھئی کافی اچھی ویڈیو تھی تو دیکھتے ہیں بھئی نیکس پار میں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں امنی رائکہ ضرور کیجئے گا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی